السلام علیکم دوستو تو کیا حال چال ہیں آپ کے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریہ سے ہوں تو میرے دوستو ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سب میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ دروشری پڑھیں اور پھر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو میرے دوستو آپ مل کے دروشری پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جز اللہ عنہ سجدنا محمد امہ و اہل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جی میرے دوستو آج میں آپ کے لئے جو ویڈیو لے کے آیا ہوں وہ بہت ہی اچھی ویڈیو ہے بہت ہی کمال کی ویڈیو ہے اور صدقہ جاریہ ویڈیو ہے تو میرے دوستو آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے دوستو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا اور لائک بھی کرنا تو میرے دوستو میں آپ کو اس لئے نہیں کہتا کہ یہ ویڈیو کو شیئر کرو میں مجھے بہت زیادہ میں فیموس ہو جاؤں گا میرے بہت زیادہ ویوز آ جائیں گے میرے دوستو میں یہ آپ کو اس لئے کہتا ہوں کہ یہ ایک اسلامی ویڈیو ہوتی ہے اور جو بھی کوئی بھائی بہن اس کو دیکھتا ہے اگر کوئی بھی اس پر عمل کرتا ہے تو یہ بہت بڑے سواب کا کام ہے اور آپ کی وجہ سے میری وجہ سے اگر آپ کو سواب مل رہا ہے اور آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ کی وجہ سے مجھے سواب مل رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے تو میرے دوستو نیکی سمجھ کر میرے دوستو اس کو ویڈیو کو شیئر کر دیا کرو تو آؤ جلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف تو میرے دوستو ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آزان کا جواب کیسے دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی مومن مطلب جو بھی بندہ پر خلوص دل کے ساتھ آزان کا جواب دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا تو میرے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آزان کا طریقہ کار کیا ہے اور آزان کا جواب کیسے دیتے ہیں اور آپ نے اگر پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ پانچ وقت آزان کا جواب کیسے دے سکتے ہیں تو میرے دوستو اور میں آپ کو بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میرے دوستو سب سے پہلے جب بھی موزن کہتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر تو میرے دوستو آپ نے بھی اس کے جواب میں جب اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر وہ چپ ہو جاتا ہے تو آپ نے بھی اس کے جواب میں یہی الفاظ کہنے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو میرے دوستو جب وہ موزن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے تو آپ نے بھی اس کے جواب میں اشہد اللہ الہ الا اللہ ہو کہنا ہے تو میرے دوستو جب وہ اشہد انہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو آپ نے بھی اس کے جواب میں اشہد انہ محمد الرسول اللہ کہنا ہے تو میرے دوستو جب موزین حیع علی صلح کہتا ہے تو آپ نے اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے تو جب موزین حیع علی الفلا کہے تو آپ نے اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے تو جب موزن اللہ اکبر کہے تو آپ نے بھی پیچھے اللہ اکبر کہنا ہے اور جب انٹ پہ وہ لا الہ الا اللہ کہے تو آپ نے بھی اس کے جواب میں لا الہ الا اللہ کہنا ہے تو اس کے بعد آپ نے ازان کے بعد کی دعا پڑھنی ہے جو آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہی ہے میں آپ کی اصلاح کے لیے ایک مرتبہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں اللہم رب ہاتھی الدعوت التام واسقلات القائب آت محمد الوسیلت والفغیل والدرجت الرفیع وابعثہ مقابا محمودا اللذی وعدت وارزقنا شفاعتہ یوم القیام انکا لا تخلف المعاد تو میرے دوستو یہ ہے دعا ازان کے بعد کی تو میرے دوستو آپ نے ازان کے بعد دعا کرنی ہے اپنے دوستوں کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے دل ہی دل میں تو اپنے دوستوں کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے جو بیمار ہیں ان کے لیے اور جو بے روزگار ہیں ان کے لیے سب کے لیے دعا کرنی ہے آپ نے میرے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک سب کے گھروں میں رحمتیں عطا فرمائے تو میرے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو سواد کی نیت سے شیئر کر دینا اور لائک بھی کر دینا اور کمنٹس میں بتانا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ جزاکاللہ الخیر